بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم ٹاپک شروع کرنے لگے ہیں سیون پوائنٹ ٹو پوائنٹ ٹری جو کہ ہے جیومیٹری کے مسائل جیومیٹریکل تھیورمز اس میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جیومیٹری کے جو ایسے مسئلے ہیں جن کو آپ لوجیکل ریزننگ سے ثابت کر سکیں ان کو آپ جیومیٹریکل تھیورمز کہتے ہیں یہ کافی سارے تھیورمز ہیں جو اگلے یونٹ میں آئیں گے صرف بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ جیومیٹری کے جو فیکٹس کہلیں جن کو آپ لوجیکل ریزننگ کی وجہ سے ثابت کر سکیں پروف کر سکنے پہ بات کر سکیں اسے کہتے ہیں جیومیٹریکل تھیورمز اور جو جیومیٹریکل تھیورمز ہوتا ہے اس میں اینڈ پہ آپ نے ایک نتیجہ نکالنا ہوتا ہے ایک ریزلٹ نکالنا ہوتا جو کہ ٹو پروف کہہ لیں کہ جو چیز آپ نے پروف کرنی ہوتی ہے یہ ریزلٹ سا ہوتا اس کا ٹھیک ہے اس کو اس کے بارے میں بک میں لکھا ہوا ہے کہ جب آپ تھیورمز ہیں یہ والے ان سے اگر آپ یہ جو تھیورمز ہیں ان سے جو آپ ڈریکلی نتیجہ نکالتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں ریزلٹ کہتے ہیں نتیجہ سری یا ریزلٹ کہتے ہیں دیکھیں مثال انہوں نے دیا کہ اگر آپ یہ کہیں کہ جی جو پیرلوگرام ہوتی ہے یعنی کہ متوازی الازلہ ہوتی ہے اگر آپ یہ ثابت کر دیں کہ کسی بھی متوازی الازلہ ترہ ترہ کی ہو سکتی نا ان کے جو اپوزٹ اینگلز ہوتے ہیں وہ کانگروینٹ ہوتے ہیں مماسل ہوتے ہیں یہ آپ نے پیرللوگرام کے لیے کی پیرلوگرام تو اگر آپ یہ چیز ایک تھیوریم کے ذریعے ثابت کر دیں اور اس کے بعد اس سے آپ یہ نتیجہ نکال لیں کہ جو رومبس ہوتی ہے اس میں بھی جو اپوزٹ اینگلز ہوتے ہیں وہ کانگروینٹ ہوتے ہیں تو یہ اس کا ایک ریزلٹ نکلا آپ نے یہ نتیجہ سری اسے نکال لیا ریزلٹ کہہ لیں یا اسے جو بھی آپ نے ڈیڈیوز کیا اسے کہتے ہیں نتیجہ سری اب یہ تو اگر نتیجہ سری لیکن اگر آپ اسی تھیوریم کی بیس پہ نتیجہ سری کے علاوہ کوئی اور چیز نکال لیں اسے رائیڈر کہتے ہیں اس کو اسے کیا ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں عام طور پر لوگ کہتے ہیں بلکہ میں آپ کو رائیڈر کی ڈیفرینشن بتاتا ہوں ایک تو رائیڈر کا مطلب سوار ہوتا ہے رائیڈر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی قانون کا بل پاس کیا اسیمبلی نے یہ مین بل ہے اس پر بہت ساری چیزیں ہیں یہ وہ لیکن اس سے کوئی تھوڑی سی ان ریلیونٹ چیز بھی تھی جو کہ انہوں نے اسی سیشن میں پاس کر لی اس بل سے تھوڑی متعلقات ہی زیادہ نہیں تھی تو اس کے ساتھ وہ ایک ایکسٹرا پیج لگا دیتے ہیں اسے رائیڈر کہتے ہیں چونکہ اسی سیشن میں اسی بل کے ساتھ پاس ہوا تھا تھوڑا ریلیونٹ تھا پورا ریلیونٹ نہیں تھا اسے رائیڈر کہتے ہیں تو اسی طرح اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ رائیڈر ہوتے ہیں جب وہ ایک طرح سے نتیجے کی بیس پر یا تھیورم کی بیس پر کوئی آپ کو پریکٹیکل پرابلم سالف کریں یا آپ کی اور ریلیونٹ نکال لیں تو اسے رائیڈر کہتے ہیں مجھے کی بات یہ کہ رائیڈر کی ڈیفنیشن تو اردو کی بک میں دیا ہے یا میٹس کی بک میں دیا ہے لیکن تھیورمز میں یہ شاید انہیں کئی بھی استعمال نہیں کیا میرا خیال نہیں کیا ایمیوی اب اگلا ٹاپک ہے سیون پوائنٹ ٹو پوائنٹ فور اس میں یہ ہے کہ جو ایلیمنٹس آف جیومیٹریکل تھیورمز جو تھیورمز آپ کے پاس چیپٹر نا چیپٹر یونٹ ایٹ میں آئیں گے ایلیمنٹس لکھنا تھا میں نے تو اس میں کیا کیا ہوا کچھ چیزیں آپ کو مطلب ایک جنرل سٹیٹمنٹ ہوگی دعوی آیام ہوگا پھر اس میں جنرل سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے پھر اس میں کوئی آپ کو ممکن ہے کوئی شکل بنانی ہے کوئی نا پروف کرنے کلیو کا شیپ یا کوئی ڈائیگرام وغیرہ بنائی یہ آپ کو نظر آئیں گی یہ چیزیں ابھی آپ کو تھیوریٹکل لگ رہی لیکن انشاءاللہ جب یونٹ شروع کریں گے تو آپ کو بہتر سمجھا گی معلوم مینز کہ جو گیون ہے یا نون ہے ٹھیک ہے مطلوب مینز کہ جو آپ نے پروف کرنا ہے to پروف عمل مینز کہ آپ کوئی سٹیپس کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں اور ثبوت یہ ہے کہ جو پروف ہے اس کا ثبوت کہتا ہے ساری چیزیں اس میں آئیں گی ٹھیک ہے اب ہم کرتے ہیں 7.2.5 اس میں کہتے ہیں مسئلہ کا عقص یعنی کہ کنورس آف اتھیورم یہ انٹرسٹنگ کانسپٹ ہے پہلے انہوں نے عقص سمدھانے کے لیے اچھی مثال دیا کہ اگر آپ یہ کہیں کہ رافع کا باپ تنویر ہو تو تنویر رافع کا باپ تنویر ہو تو تنویر کا بیٹا رافع ہوگا ٹھیک ہے رافع کا باپ تنویر ہو تو تنویر کا بیٹا رافع ہوگا ٹھیک ہے نا اس کو الٹا کر کے بھی لکھ سکتے نا بیٹا کہ اگر تنویر بیٹا رافع ہو تو رافع کا باپ تنویر ہوگا وہی بات اس کو الٹا کر کر لکھیں میبی میٹس کی اب اگزامپل آپ جو انہوں نے بک میں دیئے وہ زیادہ چی طرح سمجھ میں آئے فرض کریں کہ یہ ایک ٹرائنگل ہم ان دو سائیڈوں کی بات کرتے ہیں کہ اگر two sides are congruent تو اس سے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں then opposite angles یعنی کہ اس کا opposite یہ اور اس کا opposite یہ angle opposite angles are also congruent ٹھیک ہے فرض کہنا کہ یہاں سے آپ نے یہ نتیجہ نکالا اب اس کا جو converse ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اسی طرح کی triangle ہے جی اس میں آپ کہتے ہیں کہ اگر دو angles congruent ہوں if two angles are congruent then opposite sides یعنی کہ اس کی opposite side یہ اس کی opposite side are also congruent تو یہ ایک دوستے کے converse ہوگئے اکس ہوگئے مسئلے ایک دوستے کے اکس ہوگئے سمجھیں یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ triangle میں اگر دو side مت ماسل ہوں تو ان کے opposite angles متماثل ہوں یہاں کہہ رہے ہیں کہ اگر دو angle مت ماسل ہوں تو ان کی side یں بھی congruent ہوگی ادھر والی بات کو الٹا کر کر ادھر اور اس کی بات کو الٹا ہی ہے تو یہ اکس ہے ایسے theorems آپ کو ملیں گے ٹھیک ہے اگلا ہے topic 7.2.6 کہ آپ نے مسئلوں کو ثابت سے تھوڑی سی ساری کہتے نا philosophy والی discussion ہے لیکن بہرحال book میں ہے اس کو briefly ہم touch کرتے ہیں اس میں ایک طریقہ یہ ہے کہ analysis and synthesis کا analysis کو explain اس طرح کرتے ہیں کہ آپ کے پاس جو آپ نے چیزیں to proof کرنی ہے وہاں سے شروع اور کوئی reasoning کرتے ہوئے کوئی مثال دیتے ہوئے کوئی logical reasoning کرتے ہوئے منطقی دلائل سے آپ given ہے اس تک پہنچ جائیں given تو آپ پتا ہے نا ٹھیک ہی ہوتا given ہے بتایا کہ یہ ہے that means یہ known ہے یہ ٹھیک ہے صحیح ہے اس کو ثابت کرنا تو جس جس کو ثابت کرنا اگر اس سے الٹا چل کیسے ہیں اس analysis کہتے ہیں جو synthesis کا method ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ known چیز ہوتی ہے اس سے شروع ہوتی ہے logical reasoning دیکھ آپ پہنچ جاتے ہیں جو چیز آپ نے proof کرنی ہو تو بعض جگہ analysis استعمال ہوتا ہوتا ہے بعض جگہ دونوں استعمال ہوتے ہیں جو کہ انہوں نے تیسرا بتایا ہوا ہے کہ analysis and synthesis لب دونوں چیزیں کسی طرح استعمال ہوتی ہوں کچھ پارٹ میں وہ استعمال ہوتے کی کچھ میں وہ استعمال ہوتی ہوگی ٹھیک ہے ایک اور طریقہ انہوں نے بتایا ہے اسے کہتے ہیں نام بڑا انٹرسٹنگ سا طریقہ برہان الخلف جس کو وہ کہتے ہیں reductio add absurdum method سادہ لفظ اس کا طریقہ یہ کہ جب آپ reasoning کرتے ہیں تو بعض قط کہتے ہیں کہ بھئی ایسی situation ہوتی کہ چیز جہاں غلط ہوگی کہ ٹھیک ہوگی مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں یہ a ہے اس کی length b equal ہے یا کوئی a point ہے b equal ہے تو اگر a کی value b equal ہے یہ بیان ٹھیک ہے یہ known ہے یہ given ہے تو اگر کوئی یہ چیز ٹھیک ہے ہمیں پتا کہ ایسا ہی ہے a اور b کے مطلق تو اگر ہمیں یہ کوئی کہے a b کے برابر نہیں ہے تو ہم کہیں کہ نہیں بھئی تم غلط کہہ رہے ہو کیونکہ ہمیں پتا کہ یہ ٹھیک ہے یا آپ یوں سمجھیں کوئی کہ کوئی آپ کو الٹا میں بتاتا ہوں کہ کوئی کہ a b کے برابر نہیں ہے یہ ہمیں معلوم ہے آپ کو پتا ہے بھی آپ کہتے ہیں کہ ایک لڑکا ہے اس دوسرے لڑکے کی ایک نہیں ہے یہ چھوٹا یہ بڑا ہے تو ہمیں کوئی یہ کہے کہ a b کے ایک غلط بات ہے کیونکہ ایسا نہیں ہے تو کہنا وہ چاہ رہے ہیں کہ بعض سکت ایسا ہوتا نا کہ یہ بیان یا غلط ہوتا یا صحیح ہوتا ان میں سے صرف ایک بات ہوتی ہے یا وہ دونوں لڑکوں کی ہیٹ برابر ہوگی یا نہیں ہوگی تو جو میں پتہ اگر اسے خلاف کچھ کہہ رہا تو یاد رکھیں کی پوائنٹ یہ ہے کہ اس طریقے میں ایک بیان جو یا غلط ہوتا یا صحیح ہوتا ایک وقت میں ایک چیز ٹھیک ہو سکتی ہے چاہے ادھر جیسے مثال کے طور پر یا یہ ٹھیک ہوگی یا یہ ٹھیک ہوگی ایک وقت میں دونوں ٹھیک نہیں ہو سکتی اسی طرح ادھر یہ والی ٹھیک ہوگی یا اور یہ والی ٹھیک ہوگی ایک وقت میں یہ کہتے ہیں تو یہ آپ جب دیکھیں گے نا تھیورم سے دیکھیں گے تو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ آئے گا اس میں اگر آپ مزید پڑھنا چاہتے ہیں بک میں ٹاپک دیکھ سکتے ہیں لیکن میں نے کی پوائنٹس بتا دی بریف لی اس کو ٹچ کر لیا تو انشاءاللہ اس کے ساتھ یہ ویڈیو ختم گئی السلام علیکم